اب ہم مدہ بدلتے ہیں اور آج ہم آپ کو پنجاب میں جلائی جا رہی پرالی پر ایک بہت بڑا خلاصہ دکھائیں گے اس خلاصے کے بعد پنجاب کی سرکار کا یہ دعویٰ جھوٹا ثابت ہو جائے گا کہ وہاں پرالی کی آگ میں زبردست کمی آئی ہے اور پرالی جلانے کی گھٹنائیں ستر پرسنٹ تک کم ہو گئی ہیں آج تک کے سپیشل انویسٹیگیشن میں یہ پتا چلا کہ پنجاب میں پرالی جلانے کی گھٹنائیں کم نہیں ہوئیں بلکہ ناسا کا سیٹلائٹ اس آگ کو پکڑ نہیں پا رہا ہے ناسا کا سیٹلائٹ پنجاب کے اوپر سے دو پہر دو بجے کے آس پاس گزرتا ہے اور پنجاب میں پرالی جلانے کا کام اس سیٹلائٹ کے گزر جانے کے بعد شام چار بجے کے بعد شروع ہوتا ہے تاکہ آگ کے اس ہات سپوٹ کو سیٹلائٹ کا کیمرہ کیپچر نہ کر پائے تو آگ تو لگ رہی ہیں لیکن تب لگتی ہیں جب سیٹلائٹ وہاں سے چلا جاتا ہے اور سیٹلائٹ کے ڈیٹا میں یہ آگ ریکارڈ نہیں ہوتی اب بڑا سوال یہ ہے کہ پنجاب کے کسانوں کو پنجاب کے اوپر سے سیٹلائٹ گزرنے کے ٹائم کے بارے میں کیسے پتا چلا انہیں کیسے پتا چلا کہ ناسا کا سیٹلائٹ دو بجے یہاں سے گزرتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ پنجاب سرکار دوارہ نفت کیے گئے نوڈل ادھکاری ہی گاؤں گاؤں جا کر کسانوں کو یہ جانکاری دے رہے ہیں کہ کیسے سیٹلائٹ کو دھوکہ دینا ہے تاکہ پنجاب میں پرالی جلانے کی گھٹناوں کو آنکڑوں میں کم کر کے دکھایا جا سکے اب ذرا یہ ریپورٹ آپ دیکھئے جو آپ کی آنکھیں کھول دیں پنجاب کے سنگرور میں ہماری ملاقات پٹواری یونین کے ادھکش سے ہوئی کیونکہ پٹواریوں کی ذمہ داری کسانوں کو پرالی جلانے سے روپنے کی ہے اس کے بعد ہم سنگرور بلوک کے ادھکاری سے ملے جن کا کام کسانوں کو پرالی نہ جلانے کے لیے جاگرور کرنا ہے لیکن ان کا خود کا کہنا ہے کہ اس سے زیادہ پردوشن نہیں ہوتا ان کو بھی پتا ہے کہ سیٹلائٹ کس سمیں گزرتا ہے اور اسے کیسے چکمہ دینا ہے موسیقی 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 ناسا کے ویڈیانک ہیرین جیٹوہ نے اس کا وشلیشن کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ نوہ کے سیٹیلائٹ دوپہر ڈیڑھ سے دو بجے کے بیچ بھارت اور پاکستان کے اوپر سے گزرتے ہیں اور سمبھب ہے کہ کسان اس سمیں کے بعد پرالی جلائیں تاکہ ان کی ایکٹیویٹی ریکارڈ نہ ہو سکے پنجاب کے دوسرے زیلو سے بھی کسان اسی پیٹرن کو فالو کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ نوڈل افسر کہتے ہیں کہ چار بجے کے بعد ہی پرالی جلاؤ یہ جو آپ نے آگ لگائی ہے ابھی کیوں لگائی ہے یہ چار بجے کے بعد کا سمیں دیا ہے کس نے سمیں دیا ہے سرکار نے چار بجے کے بعد لگا ہے یہ ایسا کبھی چار بجے کے بعد ہی آگ لگائیں یہ جو جدو ہوں جنہ دیکھ جلے ملاجمہ نے جوٹی لگی تھی جدو آنکل لاؤن دیا وہ جان دیا اور پھر روک دیا پٹنڈا کے ایک نوڈل افسر سے ہم ملے جو پیشے سے پشو جکسک ہے ان کی ڈیوٹی پرالی جلانے سے روکنے کے لیے لگا رکھی ہے انہوں نے خلاصہ کیا کہ ان کے گاؤں میں ایک بھی سیٹلائٹ کے ہاتھ سپورٹ کا ڈیٹا نہیں آیا ہے یہاں کسانوں نے سو اکڑ سے زیادہ پرالی میں آگ لگائی ہے زمینی حقیقت یہ ہے کہ پنجاب میں خوب پرالی جلائی جا رہی ہے لیکن عدکاریوں کی ملی بھگت سے سیٹلائٹ کو چکمہ دیا جا رہا ہے جس سے یہ گھٹنائیں آکڑوں میں درج نہیں ہو رہی ہیں سنگرور اور بھٹینڈا سے نتن جین کے ساتھ ابھیشیک کمار سپیشل انیسٹیگیشن ٹیم آج تک اب کسانوں کے سامنے سمجھ سے یہ ہے کہ اگر وہ پرالی نہ جلائیں تو پھر وہ کیا کریں اس کے لیے سرکار سپر سیڈر مشینیں لے کر آئی جن سے پرالی کی جتائی ہو سکے اور کھیت میں پرالی کے رہتے ہوئے بھی اگلی بوائی ہو سکے پنجاب کی سرکار دو ہزار اٹھارہ سے لے کر اب تک ایسی لگ بھگ ڈیڑھ لاکھ مشینیں بانٹ چکی ہیں بینہ سبسیڈی اس مشین کی قیمت لگ بھگ ڈائی لاکھ روپے ہیں اور ان مشینوں پر پچاس پرسنٹ سے لے کر اسی پرسنٹ تک کی سبسیڈی دی جا رہی ہے پھر بھی ان کا کوئی استعمال نہیں ہو رہا اور یہ مشینیں دھول چاٹ رہی ہیں جنہیں کسان اب کبار میں بیچ رہے ہیں سرکار نے اس سال ان سپر سیڈر مشینوں پر پانچ سو کروڑ روپے خرج کی لیکن ہماری رپورٹ میں پتا چلا کہ ان مشینوں کو کسان اب کبار میں بیچ رہے ہیں جو جتنا پیسہ دے دے اس کو دے دیتے ہیں اور یہ مشینیں کوڑیوں کے بھاو بازار میں بک رہی یہ تصویریں سنگرور کی کوپریٹیو سوسائٹی کی ہیں جہاں چار چار ہیپی سیڈر اور سپر سیز مشینیں زنگ کھا رہی ہیں لیکن کسان انہیں کھیتوں میں لے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں اب ان مشینوں کو کبار میں بیچنے کی تیاری ہے سرکار یہ مشینیں اس لیے اپلوک کراتی ہے تاکہ کسان ان کا استعمال کریں اور پرالین نہ جلائیں اور اس کے لیے بھاری سفسی بھی دیتی ہے ہم نے مشینوں کی قیمت لگائی تو انہوں نے کہا پچاس روپے کلو بھائی میں یہاں کا نہیں ہوں مجھے بنجھا بھی نہیں آتے مجھے یوپی لے جانا اس کو چھیک 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 تو کتنے کا بڑے گا یہ میں نے آپ کو کیا بولا سرسی بھی مول کرو نا پچاس ہیار کرالو پنٹالی ہیار کرالو چالی کرالو دینے لینے مالی بات تینس کی ہیار پی کا دے دوں گا جی کسانوں کو لگتا ہے کہ اگر وہ پرالی کو جلائیں تو اگلی گہوں کی فصل گھلابی سنڈی نام کا کیڑا خراب کر دیتا ہے اس لیے ویگیانک طریقے سے پرالی کو کھیت کی مٹی میں ملا کر گہوں کی بھائی کا کوئی فائدہ نہیں ہونہ سی اگلی لگائی جی کارچیاں چا ساری کانک بھیجی ہے جی کارچیاں چا کانک بھیجی ہے جی ساڑے ساری کانک انہوں لگ گیا انہوں جادے آگا جیدہ دوئے کھیتنے انہوں کہتے کہتے ہیں ہونہ سی انہوں رومارے ہیں جی آنجی آنسو پرسی ٹرنال بجائی کری ہے پرالی بچے دبتی اس کے علاوہ کسانوں کا کہنا ہے کہ دھان کی کٹائی کے بعد گہوں بھائی کے لیے کم سمیہ بچتا ہے اس لیے پرالی جلانے سے سمیہ کی بچت ہو جاتی ہے اور دوسرے طریقوں سے زیادہ سمیہ لگتا ہے جس سے اصلی پسل لیٹ ہو جاتی ہے سنگرور سے کلویر، بھٹنڈا سے کنال، ابھیشیک اور نتین جین کے ساتھ آج تک ہماری اس ریپورٹ کے بعد اب اپکشی دل آم آدمی پارٹی کی سرکار پر دیش کو دھوکہ دینے کا عاروپ لگا رہے